اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے آرمی چیف کا فرنٹیر کور ہیڈکوارٹرز کا دورہ اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے آرمی چیف کا فرنٹیر کور میوزیم فوات گیلری کا بھی دورہ فاتح میں آمن کے لیے فرنٹیر کور کا اہم کردار ہے اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ سماجی اور اقتصادی ترقی فورسز کی کوششوں سے ممکن ہوئی ہے ساتھ ساتھ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں دیر پہ آمن اور استحکام کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ بطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اہم خبر ہے آپ کو اپڈیج کر رہے ہیں آرمی چیف کا فرنٹیر کور ہڈکوارٹس کا دورہ آرمی چیف کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے اور آرمی چیف کا فرنٹیر کور میوزیم فوات گیلری کا بھی دورہ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ فاتح میں ہم کے لیے فرنٹیر کور کا اہم کردار ہے سماجی اور اقتصادی ترقی فورسز کی کوششوں سے ممکن ہوئی ملک میں دیر پر ہم نے اس تحکام کے لیے اقترامات جاری رکھیں گے ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ بطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف نے فرنٹیر کور ہڈکوارٹس کا دورہ کیا ہے اور آرمی چیف کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے آرمی چیف کا فرنٹیر کور میوزیم اور فوات گیلری کا بھی دورہ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاتھا میں ہم کے لیے فرنٹیر کور کا اہم کردار ہے سماجی اور اقتصادی ترقی فورسز کی کوششوں سے ممکن ہوئی ہے ملک میں دیر پر ہم نے اس تحکام کے لیے اقترامات جاری رکھیں گے بطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں یہ کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے آرمی چیف کا فرنٹیر کور ہیڈکورٹس کا دورہ آرمی چیف کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے آرمی چیف کا فرنٹیر کور میوزیم اور فوات گیلری کا بھی دورہ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ فاتھا میں ہم کے لیے فرنٹیر کور کا اہم کردار ہے سماجی اور اقتصادی ترقی فورسز کی کوششوں سے ممکن ہوئی اور ملک میں دیر پر ہم نے اس تحکام کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے آرمی چیف نے کہا کہ بطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں آرمی چیف کا فرنٹیر کور ہیڈکورٹس کا دورہ اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے آرمی چیف کا فرنٹیر کور میوزیم اور فوات گیلری کا بھی دورہ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ فاتھا میں ہم کے لیے فرنٹیر کور کا کردار اہم ہے سماجی اور اقتصادی ترقی فورسز کی کوششوں سے ممکن ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں دیر پا آمن و استحکام کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے اور بطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں آرمی چیف کا فرنٹیر کور ہیڈکورٹس کا دورہ اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے آرمی چیف کا فرنٹیر کور میوزیم فارڈ گیلری کا بھی دورہ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ فاتح میں ہم کے لیے فرنٹیر کور کا اہم کردار ہے سماجی اور اقتصادی ترقی فورسز کی کوششوں سے ممکن ہوئی ہے ملک میں دیر پا آمن و استحکام کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے بطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں آرمی چیف کا فرنٹیر کور ہیڈکورٹس کا دورہ مزید تفصیلات جانیں گے اشتیاق گوندر سے اشتیاق ابریج کیجئے گا ایدن کل آج آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے فرنٹیر کور کا جویڈکورٹر نارت میں اس کا دورہ کیا اور اس موقع پر آرمی چیف نے یاد گرش ہدا پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی اور اس دورے کے دوران آرمی چیف نے فرنٹیر کور اس کا میوزیم اور فورٹ گیلری کا بھی دورہ کروایا جسے عبام عبام کے لیے کھول دیا گیا اور اس دورے کے دوران جب فرنٹیر کور کے افسران اور جوانوں سے بات چیز کر رہے تھے تو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے فارٹہ سمیت جتنے بھی استحقام لینے کے لیے وہاں پہ کوششیں کی گئی ہیں اور جو سیکیورٹی فورسز کا کردار ہے ان کو سراہ اور آرمی چیف نے بڑا بازے طور کی اوپر شہدہ کو اور ان کے علی خانہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے مادر وطن کی خاطر عظیم قربانیاں دی تھی اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ یہ سیکیورٹی فورسز کی کوشوں کی وجہ سے ہے کہ اب ملک امن و استحقام کے طرف آگے بڑھ رہا ہے آرمی چیف کے اس دورے کے دوران کمانڈر پشاور بھی ان کے امراض ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اشتیا گوندل آپ کا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ناظرین کے بتائیں کہ آرمی چیف نے فرنٹیر کور ہیڈکوارٹس کا دورہ کیا ہے آرمی چیف کی یادار شدگاہ پر حاضری پھول رکھے آرمی چیف کا فرنٹیر کور میوزیم اور فورٹ گیلری کا بھی دورہ اور آرمی چیف نے فرنٹیر کور ہیڈکوارٹس کا دورہ کیا ہے